بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عظیم بیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے زیڈ الیکٹرونکس اور اس سیریز میں جو میں نے یہ نئی شروع کی ہے جس میں میں سرکٹ ڈائیگرام کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سرکٹ ڈائیگرام کے دو تین حصے ہیں جس میں سے یہاں پر یہ والا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈی سی سرکٹ اور یہ ہائی والٹیج ڈی سی ہے جو تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو وولٹ ساڑھے تین سو سے اوپر ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفرمر ہے یہ دو سو بیس وولٹ سے بارہ وولٹ کا ٹرانسفرمر ہے یعنی یہ دو سو بیس وولٹ لے کے بارہ وولٹ آؤٹپوٹ دے رہا ہے اس ٹرانسفرمر کی جو آؤٹپوٹ ہے اس کو ایک بریج ریکٹیفائر کے اندر ریکٹیفائی کر کے اور اس کیپسٹر کے ذریعے سے اس کو فلٹر کر لیا گیا ہے اس کے بعد یہاں سے یہ پوزیٹیف جو ہے وولٹیج ریگولیٹر آئی سی جو بارہ وولٹ کی ہے اس کی ان میں دے دیا ہے اور یہ اس کا کومن ہے نیگٹیف میں لگاوا ہے اور یہ کومن نیگٹیف ہے یہ اور اس کی جو آؤٹپوٹ ہے یہ بارہ وولٹ ریگولیٹر آؤٹپوٹ جو ہے وہ یہاں پر اس پین پہ آگئی ہے جو کہ فلٹر بھی کر دی ہے یہاں اور یہ جو آؤٹپوٹ ہے یہ پوزیٹیف وولٹ جو ہے بارہ وولٹ پوزیٹیف یہ ہمارے اس سرکٹ میں اور ٹرپل فائیو آئی سی کے اندر یہاں سے انٹر ہو گئے ہیں ٹرپل فائیو آئی سی کے ساتھ ساتھ یہی بارہ وولٹ جو ہیں یہ ریلے کے اندر بھی انٹر کر دیے ہیں اور یہاں سے ریلے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک ریزٹنس 4.7 کے کی ریزٹنس کے ذریعے سے ایک LED کو دے دیے گئے ہیں اور LED کے جو دوسری سائیڈ ہے یہ ایک ریزٹنس لگائی ہے پھر 4.7 کے کی اور یہ یہاں سے ہم نے اس کو گراؤنڈ دے دی ہے یعنی کہ مائنس کا سگنل دے دیا ہے جو کہ ہمارے پاس 555 IC میں سے آرہا ہے جس کی پن نمبر 3 جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس LED کی اس پنکشن اس سینٹر کے ساتھ اس LED کا یہاں پر گراؤنڈ ہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہاں نیگٹیو اس والی پن پر موجود ہوتے ہیں تو یہاں سے آنے والے پوزیٹیو اس گرین LED کو جلاتے ہیں آن رکھتے ہیں اور جیسے ہی یہ 555 IC جو ہے وہ ٹریکر ہوتی ہے یہاں سے آنے والے سگنل یا یہاں سے آنے والے سگنل میں دونوں یہ جائیوڈ جو ہیں یہ فریکوینسی میچنگ اور ایمپیئر دونوں صورتوں میں یہ اس ٹرانسسٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں جس سے یہ پن نمبر 2 جو ہے یہ ٹریکر ہوتی ہے پن نمبر 2 جیسے ہی ٹریکر ہوتی ہے تو یہاں پر آنے والے جو آرپوٹ میں نیگٹیو والٹیج ہیں یہ پوزیٹیو والٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور جب یہاں پر پوزیٹیو والٹ آ جاتے ہیں ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر جو آوٹپٹ ہے یہ باہر جو LED لگا ہوتا ہے وہ بھی آن ہو جاتا ہے ریڈ کلر کا یہاں پر یہ جو ٹرانسیسٹر لگاوا ہے یہ دارلنگٹن ٹرانسیسٹر ہے جس کے اندر دو ٹرانسیسٹر ہوتے ہیں اور ان کو آپس میں اس طرح جھوڑ دیا جاتا ہے کہ زیادہ ایمپئر اور زیادہ سنسیٹیوٹی حاصل ہوتی ہے تو جب یہ ٹریکر ہوتا ہے یہ والی ٹرانسیسٹر اگر ٹریکر ہوتا ہے اور اس صورت میں ٹریکر ہوتا ہے جب یہاں سے پلز لاتی ہے یہ آن ہوتا ہے جب جب یہ رلي آن ہوتی ہے تو یہ جو دونوں پوئنٹ ہیں یہ کھل جاتے ہیں اور جنریٹر آن ہو جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھ لی کہ یہ والا سیکشن جو ہے یہ تو ٹو ٹوینٹی وولڈ سے تین سو پچاس وولڈ بنا رہا ہے اور یہ تین سو پچاس وولڈ کے پلس مائنس جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں سرکٹ مائنس پلس یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر آ رہے ہیں گراؤنڈ میں یہاں پر یہ جو ٹیپل فائیوڈ آئی سی جنریٹر میں لگائی گئی ہے تو اس کا جو مین پرپس ہے وہ صرف آور فریکوینسی اور آور ایمپیئر کی صورتحال کو کنٹرول کرنا اس کا کام ہے جو ان دونوں ڈائیوڈوں کے ذریعے سے انپٹ ہوتے ہیں سگنل اور وہ اس ٹرانسسٹر پر آتے ہیں یہ ٹرانسسٹر ٹریکر ہوتا ہے اور اس کی پن نمبر ٹو جو ہے اس کو ٹریکر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ آن ہوتی ہے تو اس آئی سی کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب اس کو پاور دی جاتی ہے تو یہ کیپسٹر اور ریسٹنس وغیرہ کا جو نیٹ ورک اس میں لگاوا ہے اس کے ذریعے سے یہ اپنے آپ کو ریسٹ کرتی ہے اور اس کی جو پن نمبر تین ہے اس کے اوپر گراؤنڈ یعنی کہ نیگیٹیو سگنل آتا ہے یعنی کہ یہ گراؤنڈ کے ساتھ کننیکٹیٹ رہتی ہے اور یہاں پر ہمیں ہر پاس نیگیٹیو رہتا ہے یہ مائنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی یہ ٹریکر ہوتا ہے تو یہ جو مائنس ہے یہ پوزیٹیو میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور یہاں پر پلس وی جو جتنے بارہ وولٹ ہیں تو وہ بارہ وولٹ یہاں پر آ جاتے ہیں یہ آئی سی تقریباً دو سو ملی ایمپیر تک کا کرنٹ چلا سکتی ہے اور اسی ویسے یہ ریلے کو بھی آپریٹ کر سکتی ہے جو یہاں پر یہ ریلے لگی ہوئی ہے یہ اس آئی سی کے ذریعے سے آپریٹ ہوتی ہے اور جس وقت تک یہ آن رہتی ہے یہ ریلے آن رہتی ہے اور جب تک یہ ریلے آن رہتی ہے جنریٹر چلتا رہتا ہے اور جیسے ہی یہ پوزیٹیو یہاں پر آتے ہیں یہ ریلے بند ہو جاتی ہے اور جینرٹر بھی باندھ جاتا ہے تو یہ اس ٹیپل فائیو آئی سی کا فنکشن ہے جو اس میں ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سارے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور میں مزید تفصیل سے مزید پریکٹیکلی آپ کو یہ ساری چیزیں ایک بورڈ بنا رہا ہوں جس کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پریکٹیکلی بھی یہ جو وولٹیج ڈبلر ہے اچھا وولٹیج ڈبلر کی جگہ پہ ہم بریج ریکٹی فیر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس کوائل کے ان دونوں سروں کے پر بریج ریکٹی فیر لگا سکتے ہیں اور بیسکلی یہاں پر ایک ریسٹنس بھی لگی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ یہاں پر شاید رہ گئی ہے لگانی امید ہے کہ یہ معلومات آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ دیں گی اور اب میں ایک اور ویڈیو آپ کو پیزو کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو ٹرانڈیوسر کو چیک کرنے کے حوالے سے اور پیزو کے فنکشن پیزو کے فنکشن کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا